موسیقی میں اس معذرت کو جو خان صاحب نے کی ہے منافقت سے تشویر دیتا ہوں انصاف نہ دیا گیا دوہزار سیرہ کائنسز الیکشن کائنسز صاحب نہ کیا گیا ہم یہ خان نہیں قبول کرنے کے لئے سیار نہیں موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں فہد شہباز آپ کی ختمت میں حاضر ہے کچھ در پہلے پرویزر رشید صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے چار جانے جو ہیں آج وہ ضائع ہوئی ہیں بڑی قیمتی جانے تھیں ایک تو یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے سامنے آیا دوسرا مشیر سید نے بھی کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک کی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ اب جو لوہہ کین ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی مقدمہ دائر کریں تو یہ ساری صورتحال جا کے صرف رہی ہے سیاسی اعتبار سے ہم لوگ کدھر کھڑے ہیں فیصل آباد کا واقعہ جب بھی عمران خان صاحب پنجاب میں آتے ہیں تو اس طرح کے مسائل کیوں فیس کرنا پڑتے ہیں ایک تو اس پر تفسرہ کریں گے دوسرا آنے والے دنوں میں مذاکرات کا مستقبل وہ کیا ہوگا نیشہ السلام علیکم نیشہ سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا کہ آج پرویدرشید صاحب نے کہا ہے کہ چار جانے جو ہیں وہ لاہور میں معصوم جانے وہ ضائع ہوئی ہیں تو کیا کہیں گے سب سے پہلے تو یہ فرمائے دیکھو جی میں ایک تو حیران اس بات سے ہوں اور پریشان بھی ہوں علمہ فکریہ بھی ہے قوم کے لیے کہ ایسے واقعات لاہور میں کیوں ہوتے ہیں ایک سوچ بھی ہے ایک احساس بھی ہے اور ایک شرمنگی بھی ہے کہ لاہور ایک جو کہ اتنا دہشتگردی کا اتنا زیادہ شکار نہیں رہا جتنے ہمارے دوسرے علاقے رہے ہیں جو دوسرے شہر رہے ہیں اور کراچی خاص کر بڑی خطرناک جگہ ہیں اور وہاں اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا اور لاہور میں واقعات ہوئے ہیں اس کی ریزن بھی نہیں سمجھاتی فیصلہ باد لاہور فیصلہ باد میں بھی فیصلہ باد میں ہوا لیکن فیصلہ باد کا جو واقعہ ہے وہ فیصلہ باد کا تو واقعہ کسی نے کرائے یا اس میں تاریخ انصاف ہو یا پیپل پارٹی ہو یا نواز لیگ ہو یا کوئی دعوت مسلمین ہو یا مقصد کوئی پارٹی ہو یا انڈیا ہو یعنی کسی نے وہ کرائے لیکن یہ واقعات ہوئے ہیں یہ نواز لیگ امران خان اور انصاروں کی غفلتوں سے ہوئے ہیں یہ ان کی غفلتیں قوم کو لے ڈوبیں گی یہ کیوں نہیں میں پچھلے دنوں امران خان کو ملنے گیا یہ لے ڈوبیں گی آپ مارشالہ کی طرف اشارہ کریں مارشالہ لگتا ہے تو لے ڈوبتی ہیں مارشالہ لگتا ہے تو لے ڈوبتی ہیں مارشالہ جب لگتا ہے تو چیزیں ٹریک کی طرف آتی ہیں ہم بہت بھٹک چکے ہوتے ہیں کسی مارشالہ میں امران خان صاحب دھائی مینے ڈی چوک رہ سکتے ہیں کسی بھی مارشالہ میں تو دھائی مینے کون تو اس نے قلعہ فتح کر لیا رہا تو آچھا سوائے اپنی تکالیف کے سفائے اپنی پریشانی کے سوائے گراف کے گرنے کے عوام اس کے ساتھ ہیں اور گراف کو نیچے کرنے کے صرف اس گراف کو برداشت نہ کرنے کے اور کیا حاصل ہوئے ڈی چوک پہ رہنے میں میں چاہتا ہوں کہ پہلے نا مشیر صحت سے ہم انہوں نے جو بات کی میڈیا ٹاک تھوڑی سی بات وہ سن لیں اس کے بعد جو آج بچی ماری گئی ہے آج صدرہ اس کے جو چاشو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے ان سے بھی ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ٹائی کرتے ہیں کہ ان سے بھی بات ہو جائے یہ ذرا ناظرین سنیے کہ مشیر صحت کا کیا کہنا تھا میں اس پہ اپنی کیس کا لوائے کین اس پہ ایک تو کریں گے اس کے بعد حکومت اس پہ کرے گی اور ایک کنسنسی کے بعد اس پہ انتظامیہ اور حکومت ظاہر ہے ملکس پہ انشاءاللہ فیصلہ کرے گی اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو عدفات پاغی ہیں ان کی مالی مدد کا بھی چیمسٹر جو ہیں وہ انشاءاللہ انناؤنس کر دیں گے اس کو جی ان کا جو لبے لبابدہ وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے لوائے کین کو مقدمہ بھی دائر کریں اس طرح کی بات اور شاید حکومت بھی ساتھ ان کے ہو لیکن نیازی صاحب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جن کے لوائے کین جن کے مارے جاتے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کو ہم وہ بناتے ہیں اپنا حالہ اکار بنا کے ان کو شوز کرتے ہیں اور کیا قصور ہو عوام بلی کا بکرا کیوں بنے تو وہ تو بنی ہوئے بے وکوف عوام ہے بنی ہوئے ایک کٹھی کیوں ہو جاتی ہے نہیں صاحب کیا 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 جائے اس کی صورتحال نہیں سمجھا کوئی صورتحال سمجھ ہماری سمجھ سے خود با رہا ہے آج کے لاہور میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ریسنٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ساتھ صدیق صاحب لائن پر موجود ہیں یہ مرہومہ صدرہ کے چاشو ہیں صدیق صاحب السلام علیکم علیکم سلام جی صدیق صاحب بڑا سوچناک واقعہ آج پیش آیا آپ کے ساتھ اور یہ بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے واقعہ سنائیے ہوا کیا تھا ان فیکٹ صاحب واقعہ اس طرح ہوا ہماری بچی دو تین گن پہلے جو ڈاک صاحب کو چیک رہی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کو اسپیٹل میں داخل پر آ دیں ہم غریب لوگ ہیں تو ہمیں انہوں نے آج کا ٹائم دیا ہوا تھا ہم صبح جب لے کے بچی کو لے کے جا رہے تھے امبولنس میں تو شادر موڑ کے مکاہن پہ جب ہم گئے ہیں تو دھنہ دیا ہوا تھا ٹریک انتھاں والوں نے امران خان کے دو بندے ہیں اچھا تو ہماری خواتین نے ان کے پاؤں میں دبٹے رکھے ان سے بہت سے معافیاں مانگی کہ ہماری چھوٹی سے پھول ہے مرچا جائے گا تو آپ کی میربانی ہمیں جانے دیں مگر انہوں نے ایک بات نہیں سنی ہم نے بھی ان کی بہت منتیں کی جتنے تھے حتیٰ کہ امبولنس کے ڈرائیور نے بھی جا کے ان سے منت کی کہ یار بچی کی حالت میربانی آپ کی یا کہ آدمی نہیں لگ رہے تھے یا میرے خیال سے سرحات سے آدمی مگوائے ہوئے تھے انہوں نے جو پتھان سے جو ادھر آ کے درنا دے کہ بیٹے سے ڈانگیں پکلی ہوئی تھی مجھے چوہو ہے جنڈا بھی مارا انہوں نے مگر ہماری جب دعاور صاحب واپس آئے ہیں دعاور صاحب نے آ کے کہا کہ آپ کی بچی دقریبا آدھے سے پونہ گھنٹا ہم وہاں پہ ان کے سامنے مجھے سماجد کرتے رہے ہیں تو واپس آئے ہیں تو دیکھا بچی جو تھی وہ ڈڈ ہوگی جس وجہ سے ہم بہت اتنے لوگوں کو مجھے کی ہیں کہ میرے بانی ہمیں جانے دیں بچی تو جانور ہو سکے گی مگر ان لوگوں نے ہماری ایک نہ سنی بلکہ یہاں تاکہ انہوں نے گالیاں باتمیز ہماری عورتوں کو دکے تک دیئے انہوں نے اور بچی کی عمر کتنی تھی بچی کو عمر ستارہ دن سی ساتھ سیونٹین ڈیز بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ جی سیونٹی 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 جی سیونٹی 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 آپ نے سن لی ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو تفسرہ دیں پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں ان کی بات پر کیا کہیں گے دیکھو ایک تو نو مولود بچی تھی اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیچلی ایک حاضر ہے ایک بچہ بچہ ہے ایک انسان ہے انسانی جان ہے اور اس کا اس طرح ایمبولینس کی وجہ سے محاضر کا شکار ہو جانا قابل افسوس بات ہے اور وہ بندہ بھی پریشان ہے شاید وہ اس طرح تو بات بڑا چڑھا کی دکھی جب ہوتا ہے بندہ تو لیکن یہ چیزیں اچھی نہیں نہیں سب یہ تو فیکٹ ہے نا ہر لحاظ سے کہ پونہ گھنٹا ایمبولینس ایک جگہ رکی رہی اس میں مطلب یہ اب کون سے مطلب ہے فیکٹ ہے کہ آپ ایمبولینس میں کے اندر بیٹھے تھے نہیں ادھر سے ہم نے ایمبولینس ہمارا ریپورٹر اون کر رہا ہے شیز کو ہمارے ادارہ اون کر رہا ہے کہ یہ بات جو ہم چلا رہے ہیں تصدیق کے بغیر نہیں چلا رہا ہے تو ہم بلا تصدیق اگر چلائیں گے ہمارا ریپورٹر وہاں موجود تھا یہ میعجاز نہیں ان سے رابطہ کیا اور ان کے سورس بھی لی ہیں وہ کچھ در تک ہمیں ایف ٹی پی پی کر دے گا آچھا آچھا جی یہ صورتحال آچھا تو وہ میعجاز کو کہے نا کہ وہ ریپورٹ ہمیں بھیجے جی وہ بجوات ہے بالکل بجوات ہے تو وہ بڑا فسوسناک پاک ہے اور یہ چیزیں یہ حدثات یہ معاملات یہ پریشانی ہیں عمران خان کو خراب کریں گے اور عمران خان کو بہت طریقے سے چلنا چاہیے ایک عوام اس کے ساتھ ہے عوام کا بہت ایک بہت بڑی تعداد عوام کی اس کے ساتھ ہے اس کو پسند کرتی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ابھی تک بھی بستا ہے وہ اپنی پذیرائی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے یہ اگر اپنی پذیرائی کو ختم کر پیٹھا تو اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوگی بلکہ اس میں اس کا گراف ہو اب دن با دن اگر کچھ ہوا نہیں کچھ ملا کچھ نہیں تو دن با دن گراف نیچے جائے گا اوپر نہیں آئے گا تو نیسا میں پہلے چاہتا ہوں کہ ترجمان پنجاب حکومت زہین قادری صاحب انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے بارے میں آج بات کیے لیکن جا یہ میں صبحوں کی سون رہا ہوں نہیں صاحب اس سے یہ ہم آپ سے جانیں گے جانیں گے یہ کہ اگر ترجمان پنجاب حکومت اس لحظے میں خان صاحب سے بات کرے گا تو جو لحظہ خان صاحب استعمال کرتے ہیں پھر اس پہ وہ تنقیت کیوں کرتے ہیں ناظرین ذرا سنیے ان کا کیا کہنا میں اس معذرت کو جو خان صاحب نے کی ہے منافقت سے تشبیح دیتا ہوں خان صاحب نے ہڈ دھرمی خود پرستی اور سخت گیری کی عالی مسائل قائم کی ہے جو باتے گئے ہیں وہ آپ نے سنی ہے جی بلکل سنی ہے بلکل ٹھیک وہ اس سے سخت ہیں یہ ناظرین صاحب محاضر آئی بڑھتی گئی اگر تو یہ یہ شروع سے محاضر آئی ہے صرف نواز شریف کو سخت بات نہیں کرتا شباز شریف ہی کہتا ہے چوروں کو لٹکا دو چکوں کو لٹکا دو وہ بھی جی زبان استعمال ہاں نواز شریف کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی خوچی زبان استعمال نہیں سنیے سب ان کو بھی تو منع کریں ان کو کیا منع کریں بابا ان کو کیا منع کریں تاکہ دیکھیں نا وہ حکومت کا زیادہ فرض ہے کہ ملک کو اس طرح کے سیاسی کردابوں سے حکومت نکالیں نہیں اس نے غلط زبان استعمال کی اور اس ایسی زبان خاجہ صاحب نے غلط زبان استعمال کی آپ عمران خان کو تو کہتے ہیں لیکن شیخ صاحب ہمیشہ شاہستہ زبان استعمال کرتے ہیں شاہستہ شیخ صاحب جلتی پر تیل بھی نہیں نہیں میں اگری نہیں آپ سے کرتا میں شیخ صاحب کا بہت اترام کرتا ہوں لیکن آج اس نے جو بات کی ہے ہلکی پھلکی موسیقی سارا دن یہ بڑی غلط بات اچھا وہ ذرا سن لیں انہوں نے رانہ صاحب کو بھی کوئی گلا کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں ناظرین ذرا سنیے کوئی رانہ صنع اللہ کی روح بھی یہاں پڑکی لاہر میں تو گلی گلی جو ہے وہ اپنے حق کے لئے لڑیں گے اور اپنے حق کے لئے کسی قیمت پہ سرنڈر نہیں کریں گے اور آج کا دن لاہور کا دن لاہور جو آیا وہ ثابت ہو گیا کہ لیلن گرارڈ ہے اور یہاں نون لیگ کو ان کی کوششوں کو ساری سیویل ایڈمیسریشن کی کوششوں کو پولیس کو اٹھانے کو شکست ہوئی ہے جی نہیں صاحب یہ آپ نے سن لی بات نہیں وہ شیخ صاحب یہی آلد شیخ صاحب نے گل کی موسیقی کا بھی ذکر کی ہے نہیں کچھ باتیں اس سے بھی زیادہ سخت کی ہیں ہالکیپر کی موسیقی سے بھی زیادہ وہ طرح ایک نظر آپ سن لیں پھر ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں زیادہ سنیے اور اگر حالات خراب ہوئے تو میں بالکل کہتا ہوں بالکل کہتا ہوں کسی نے پندرہ لیا تو اڑا کے رکھ دیں پندرہ لیا تو اڑا کے رکھ دیں پندرہ لیا تو اڑا کے رکھ دیں دین ہے صاحب یہ ان حالات میں مطلب ورکرز دین حالات میں نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں نہ بات ہو سکتی ہے نہ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں دونوں طرف سے مقدود پروید رشید کسی حد تک بہتر بہتر بات کرتا ہے ایرپان صدیقی کسی حد تک بہتر بات کرتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان میں مذاکرات کا ایک طرف کہتے ہیں دیکھو انہوں پہلی دفعہ صاحب ڈار نے کہا کہ برف پگلی ہے بلکل پہلی دفعہ ہم خوش ہو گئے نہیں تو آج کے چار لوگوں کی جو وفات ہے اس کے بعد یہ برف پگلی رہے گی کیا مطلب حالات دوبارہ سے اسی سٹیج پہ آگئے جہاں سے چلتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس لبات کے بعد لاہور والے واقعات میں یہ آپ کس انگل حالات جاتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا نا نا جی سب یہ کس انگل جائیں گے کیونکہ آج تو ادھر سے یہ بھی کمپلینز آئیں بہت ساری جگہوں پر کہ سڑکیں کیوں بلوک ہیں مطلب نا جی سب سڑک کوئی بھی بلوک کرے گا تو آپ کہیں گے نا کہ کیوں بلوک ہیں کوئی بھی بلوک کرے گا کسی بھی پارٹی سے لیکن ایک سوال یہ بھی ہے بہت بڑا سیریس سوال ہے گورنمنٹ کیوں بھی سوچ نہ ہوگا کہ وای لاہور اس قسم کے حالات پیدا ہوگا کراچی اتنا پرامان اتچاج ہوا ہے یہ ایک question ہے کیا اس کا کیا جواب ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں یہ آپ کو ڈھوننا ہوگا نہیں تحریکن صاحب جب بھی پنجاب کا روک کرتی ہے تو اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتا ہاں نہیں وای لاہور فیصلہ باد میں بھی اس سے ملتا جاتا ہے یہ ایک question ہے جو بڑا پریشان کون ہے کورنمنٹ کے لئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے ان چار جو لوگ معصوم مارے گئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے کوئی بھی نہیں ہوگا آپ ہی بھول جائیں گے اٹھارہ مندوں کو بھول گئے ہیں اسی زخمی کو بھول گئے ہیں چار ادھر بھول گئے ہیں نہیں وہ جو جن کے بندے تھے آج ان کو اشتہاری کلار دیا ہے ان صدادہ دائشت گردی کے ڈالت نے کیا تو کیا ہوگا کادری صاحب یو کادری صاحب نے شکر پڑا ہوگا اشتہاری کلار دیا ہے آنا نہیں پڑے گا ملک میں بابا ان کی واقعی جنرل طبیعت خراب ہے ہاں تو اب جان چھوٹی نا نہیں صاحب مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیڑھ کروڑ روپیہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم نے پیپل پارٹی دور میں جب گئے تھے تو دیا تھا تو اب اس کو عربوں میں ملے ہیں تو وہ تھوڑی بات ہے نہیں صاحب پیسے نہیں وہ لے پیسے لیتے ہی نہیں ہیں پھر ڈالر لیتے ہیں نسی صاحب یہ الزام ہے ان پہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا مجھے پتہ کچھ نہیں ہے نہیں صاحب یہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی صدرہ کے روحکین کی باتیں بھی سنی ہیں اس طرح کی بہت ساری کمپلینز لاہور سے بھی آئی ہیں تو کیا پی ٹی آئی کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا تھوڑے سے معاملات ٹھیک کرے اس معاملے میں احتجاج عقل کریں تو پورا من رہیں لوگوں کو نہ روکیں میرا خیال ہے پی ٹی آئی جس ٹارگٹ پہ جا رہی ہے یہ کوئی شر پسند ناصر ہے دونوں طرف سے کوئی معاملات ایسے خراب کرنے والے لوگ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس قسم کے حالات ہو رہے ہیں میرا خیال ہے نواز لیگ کا بھی اس کی بھی کوشش ہوگی جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اگر میرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہو جس سے حالات خراب ہوں اور اسی طرح تاریخ انصاف کی بھی کوشش ہوگی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جس پہ ان پر ملہم آئے یہ درمیان میں گیم کھیلنے والے گیم کھیلتے ہیں فیصل آباد کس نے گیم کھیلی کوئی پتہ نہیں ہے گیم کھیلی ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے گیم کھیلی ہو ہو سکتا ہے گیم ہوئی ہو لیکن میں یہ یقین سے آپ کو کہتا ہوں فعال صاحب کہ تاریخ انصاف کے لوگ اور نواز لیگ گورنمنٹ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس قسم کے واقعات ہو لیکن آج پرویز رشید صاحب بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہے بڑے سخت انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا وہ ذرا سن لے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ناظرین ذرا سنیے گا بے گناہوں کو زندگیوں سے محروم ہونے کی وجہ سے شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے جنرل پلفربوس نے انہیں مقام میں لے لیا کہ اس دنیا میں انہیں زندہ رہنے کا حق فان صاحب کی سیاست میں نہیں دیا یہ ساری زندگیوں سے جو لوگ محروم ہوئے ہیں آپ کی سیاست کے نظر ہوئے ہیں کیا یہ ہے وہ پاکستان جو آپ بنانے چلے لاشوں کے توفے پاکستانیوں کو دینا آپ کی سیاست کا مرکزی نقطہ بن گئے چکا ہے نائے صاحب بہت سخت باتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو آپ سیاست کا توفہ لاشوں کا توفہ دیں یہ مطنق باتیں سخت نہیں ہیں جتنی ساد رفیق نے اور قادری صاحب نے کیا پھر بے نائے صاحب یہ مذاکرات مذاکرات کا تو مجھے فیضر پتہ نہیں یا پارٹیاں تین تین بنی ہوئے ہیں یا چار چار بنی ہوئے ہیں مجھے سے یہ بھی نہیں سمجھاتا ہے ان حالات میں مذاکرات ہو سکتے ہیں ایک فیکٹر وہ بھی تھا جو آپ گنواتے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے دائیں بائیں ہوتے تھے وہ پتہ نہیں وہ فیکٹر اب ہے جنہیں ہے پھر مذاکرات بھی نہیں ہو گئے مذاکرات مجھے تو نہیں لگتا کیا چاہیے کیا میں تو شروع سے مذاکرات کم جس طرح افغانستان علی کمیٹی آپ کہتے تھے تو میں شروع سے کہتا تھا نہیں نہیں صاحب یہ چونہ درستے تقریباً مسئلہ چلا ہو ہے اور اب تک نہ یہ مسئلہ ٹیکل ہو رہا ہے نہ یہ سنبھل رہا ہے نہ سیاست ٹریک پہ آ رہی ہے حالات جوں کہ توں ہیں کیا حل کیا اس کا میں آپ کو بتاؤں میڈیا میریسنز کر کر مطلب ڈیلی کر رہا ہے کہ کوئی حل اس کا نکلے کوئی حل نہیں دیا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے دیکھو جی میڈیا بھی سارا دینیسی کام پہ لگا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے ان بچوں کا بہت افسوس ہے پریشان کن حالات ہیں جو اس آدھ ساتھ میں اس پریشانی میں جو بچے بچارے مارے گئے اور جو دو آدمی اور گولی کا نشانہ بنے لیکن بعض یہ ہے کہ اتنے بڑے ایونٹس ہیں ان کو لوگ بھول جاتے ہیں ہمارا خاکی کا سسٹم تھا اس کو بھول گیا آپ لوگ بھی اسی دور میں ہیں جیسے لہور پورا اگر بلوک ہوگا کل ساڑھے پانچ بجے سے کوئی بلوک نہیں ہے جیسے میں ازادی طور پر میں کل ساڑھے پانچ گھنڈے ٹریفک میں پھسا رہا ہوں لاہور کے اندر یار لاہور کسی ایسی جگہ پہ پھس گئے ہوگے ویسے ہی بندہ پھس گئے ہوگے کل ساڑھے پانچ بجے کیمپس پر بلوک تھا سارا یار ویسے ہی بندہ پھسا رہتا ہے میں جیسے میں جنو نام کو بتا رہا میں ابھی پنڈی پہ آ رہا تھا ٹریفک میں پھس رہا دیو گھنٹالا نہیں وہ آگے کوئی لوگوں نے دھرنا دیا ہو تو وہ یہ بلوکیز اور ایپنڈیو ہے یہ تو میٹرو کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے آگے لوگ وہ دھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں آپ پھس گئے ہو ٹریفک میں ہاں تو کیا ہے ہر ساری دنیا میں ہوتا ہے نہیں سا وہ ایمولنسز ہیں لوگ مریض ہیں لاہور کی بڑی عبادی ہے ہاں وہ ایمولنسز کے روکنا وہ اس طرح کا درنا دینا کیسے جائے گی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اچھا اب دیکھیں پرویز رشید صاحب انہوں نے سارے کا سارا مرد الزام ہر چیز کا خان صاحب پہ آج ڈالا ہے پہلے کیس پہ آپ پہ ڈالتے تھے نہیں پہلے وہ پھر بھی تھوڑا بیلنس رکھتے تھے کس سے بیلنس رکھتے تھے ذرا سن لیں ان کو کہنا کہنے وہ کہتے تھے ان کا آج کہنا ہے کہ فیصلہ بات میں جو ہوا وہ تو چلے آپ نے ہم پہ ڈال دیا آج لہور میں جو ہوا اس کا ذمہ دار کون نہیں صاحب جو جو پریس کانفرنسز فیصلہ بات واقعے کے بعد تاریک انصاف نے کی تھی اسی طرح کی پریس کانفرنسز آج اے تمہاری بات سن لیں آپ اور ناظرین میری بات سن لیں یہ بڑی مہگور اور سمجھداری کی بات کر رہا ہوں جس طرح میں ہمیشہ بتاتا ہوں گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں عوام کو بھی بتا رہا ہوں تاریک انصاف کو بھی بتا رہا ہوں میں عمران خان اور میری جو ملکات ہوئی وہیں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ سن لیں کہ جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے جب بھی کہیں زیادتی ہوتی ہے اگر کوئی کمزور آدمی وہ زیادتی کر رہا ہونا تو اس کی بات چھپ جاتی ہے ہمیشہ طاقتوار آدمی کے ذمہ وہ بات لگتی ہے عوام طاقتوار آدمی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں یہ ہمیشہ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ دستور زمانہ ہے یہ دستور زمانہ ہے اگر عمران سٹیٹ بڑی جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کے پاس جو گورنمنٹ ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے اس کے پاس بڑی پاورز ہوتی ہیں اور اس کے وہ طاقتوار ہوتی ہے اور اس کے دنیا پوری دنیا پورے جتنے ان کے وسائلز ہوتے ہیں وہ اور پرائیویٹ پارٹی کے پاس نہیں ہوتے جب بھنگڑا ڈیلنے والے کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے ایک بات سمجھیں اگر جو واقعے ہوئے ہیں عمران خان نہیں کرائے ہیں اس کی وجہ سے ہوئے ہیں جو ہوئے ہیں ذمہ داری گورنمنٹ کی لگے گی ذمہ واری گورنمنٹ کی ہوگی سب کچھ گورنمنٹ کے ذمہ آئے گا کیونکہ ہمیشہ حکومتیں طاقتوار ہوتے ہیں گورنمنٹ وہ ذمہ داری عمران پر ڈال دی ہے سننے ذرا یار میں ان کے آپ پانٹ او ڈیو تو سننے نا وہ کیا پہلے آپ پہ ڈالتے تھے نہیں ان کا ذرا مہتدل مزاچ ہے آج ذرا سخت پانٹ او ڈیو ہے میں جو کچھ فیصلہ بات نہیں کیا اس کا قصور وار آپ نے ہمیں ٹھرا دیا آج لہور میں جو کچھ ہوا یہ کیسے ہوگی آج تو لہور میں آپ کے راستے میں کوئی نہیں آیا فیصلہ بات کے عوام آپ کے مقابلے پر نکلے تھے پی ایم ایلن کا کوئی کارکن نہ نہیں تھا کیونکہ لوگوں کو اپنی زندگیوں کا اپنے مال کا تحفظ عزیز تھا جب آپ ان کی گلیوں میں پھسے انہوں نے آپ کا مقابلہ کیا ہوگا آج لہور میں بھی پی ایم ایلن کا کوئی کارکن آپ کے سامنے نہیں آئے انتظامیہ آپ کے سامنے میں نہیں آئی ہم نے آپ کو فری ہینگ دیا کہ آپ اپنا اتجاج کریں لیکن جو کچھ فیصلہ بات میں ہوا وہ ہی کچھ لاہور میں ہوا تو جو لاہور میں ہوا اس کے بھی سمہ داراCap ایمبلنس کو آپ گزرنے دیتے مریضوں کو آپ نہیں جانے دیتے صحافیوں کو آپ کام نہیں کرنے دیتے تاجروں کو آپ دکان نہیں کھولنے دیتے عدالت کو آپ انصاف نہیں کرنے دیتے وکلا کو آپ عدالت میں پیش نہیں ہونے دیتے سرکاری ملازمین کو آپ دفاع کرنے نہیں جانے دیتے یہ ہے پاکستان جو آپ تابعیل کرنے مجھے تو کافی ٹائم سے سارا دن سنتے رہے ہیں آپ نے ابھی سنی ہے میرے گا نہیں صاحب ہم نے عوام کو تو سنوانی ہے نا بھئی عوام سن رہی ہے عوام سن رہی ہے جے چیزیں آپ کو ابھی سن رہی ہے فچرانی بند کر دیں ہم اپنے قدم میں بھی انہوں نے سننی ہے چینل بھئی کو حاکی کی بات کریں کو کرکٹ کی بات کریں کو ان کا افسوس ہو گیا میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کو اور دنیا کے کسی غریب کا غم کھائیں عمران خان نواز شریف تاریخ انصاف ٹریک پہ چڑھنی نہیں رہا وہ ٹریک پہ چڑھنا ہی نہیں ہے ساری قوم ٹریک پہ نہیں ہے قوم کے غم تو چڑھنی اپنی جگہ ہے لیکن نیسر کیا کیا جائے ساری دنیا میں تو کچھ ہوا ہوں کالیج سے لے کے آج تک سارے لوگ آپ جیسے انکر کہتے ہیں کیا کیا جائے تو پھر آپ اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ کیا کیا جائے ہمارے پاس کیا بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا سوچا جائے ذاتی مفاد سے نکلا جائے یہ ساروں کے ذاتی مفادات ہیں اس سے آپ کو نکلتا کوئی نظر نہیں آرہا سارے کمیر جے تو کوئی لیڈر نظر نہیں آرہا اور آپ مذاکرات بھی نہیں دیکھ رہے ہیں مذاکرات ہے کس چیز کی یہ دونوں پارٹیاں بیٹھ جائے تاکہ ملک میں امن و امان آ جائے کیا کیوں بیٹھے چلتی رہے اسی طرح ساٹھ سا سا اتنے دن کوئی کنٹینر میں رہتا ہے نہیں تو مطلب نہیں ساو ایک بندہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے معاملات کو ڈیل کرے ہم تو کہتے ہیں ڈیل کرے لیکن حکومت نہیں کرنا چاہتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں آج انہوں نے سخت تقریر بھی کیا میں بریک ایک لے لوں اس کے بعد آپ سے ڈسکس کرتے ہیں ناظرین چھوٹ بریک ہمارے ساتھ رہی گا بریک کے بعد خوش آمدید اچھا نئی صاحب میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ حل آپ نے بریک سے پہلے بھی نہیں بتایا مجھے کوئی مذاکرات ہوتے بھی دکھائی نہیں دے رہے تو پھر ہوگا کیا چند دنوں تک آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں یار میں تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے تجھے سمجھ نہیں آ رہا ہی کہ حالات کیا نکلیں گے کیا نہیں کیونکہ کوئی بہتری کی نظر نہیں آ رہی آج عمران خان نے کٹیگوری کے لیے کہہ دیا ہے لاہور میں ان کا جو کہنے ہے وہ ذرا چھوٹی سی بات ہے وہ ذرا سن لیں انصاف نہ دیا گیا دوزار تیرہ کا الیکشن کا اعتصاف نہ کیا گیا ہم یہ دھانے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں وہ اعتصاف کہتے ہیں اگر نہ کیا گیا دوزار تیرہ کے الیکشن کا تو ہم یہ نظام نہیں اس طرح قبول کریں گے ہر صورت اعتصاف کہتے چاہیے اعتصاف کس چیز کا دھاندلی کا تو دھاندلی کا تو وہ کمیشن بنا ہوا ہے نا اس کا ان کو ریزلٹ چاہیے نا کہ کیا کرنے ہیں بالکل صحیح نہیں صاحب یہ شہروں میں ساری دیکھنا دیکھو جی بات یہ ہے کہ جتنے تک کو یہ یہ نہیں سوچے گے کچھ نہ کچھ نواز شریف صاحب کو بھی لچک دینی ہوگی بیٹھنا ہوگا کیا مارزن ہے ان کے پاس لچک دینے کا کس ٹائپ کی لچک دینے مقصود ہے یہ جو الیکشن کا سلسلہ ہے یہ جو چار ہلکوں کا وہ کہتے ہیں کھل گئے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے اب جوڈیشل کمیشن آگے کام نہیں کر رہا یا مقصود ہے سپریم کورٹ کو ہے تو حقیقت کہ پرائیم میریسٹر تو نہیں سپریم کورٹ کو مجبور کر سکتا کہ آپ یہ کریں لیکن ارلی ایرنگ کی درخواہ دی جا سکتی ہے پوش کیا جا سکتا ہے کسی راستے کی طرف بڑھا جا سکتا ہے کسی حل کی طرف اسی حل پہ آج لاہور میں شامیمود قریشی صاحب نے بڑی سوفٹ اور اچھی باتیں بھی کی ہیں میرا خلی یہ ایک اچھا نہیں ان کی اچھی باتیں ہیں یہ اچھا ہوا کا جھونک ہے کیا ہوا کا جھونک ہے کل لوگ ساگڈار کہہ رہا ہے برف پکلی ہے آج انہوں نے ایک دوسرے کی ایسی کی تیسی پھیر دی بات یہ ہے شیخ صاحب نے کہا جی آگ لگا دیں گے پروید رشی صاحب نے جو کہا آپ نے سنا قادریز نے جو کہا آپ نے سنا قادریز تو مائنس ہو گئے بیچ میں سے نہیں نہیں قادریز یہ جو نیا قادریز نہیں زہیم قادری قادری بڑا قطرناک لفظ ہے اس نے جو کہا اس نے جو کہا وہ عجیب ہی کہا مقتدے کے یہ ایک حیران کن چیدیں ہیں تو پھر ان کی بات تو سن لیں آپ شاہ میں مدکر رشی صاحب کی وہ کیا کہتے ہیں ناظرین زیادہ سنیے گا ہمارا نویہ مصبت ہے اگر حکومت جوڈیشل کمیشن کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی تو بات آگے چلے گی اور اگر حکومت نے ہیلے بہانے تلاش کیے اور فرار کا راستہ اختیار کیا تو پھر بلین سی کے بعد بلین ڈی کے بارے میں سوچا جائے گا نہیں سب دیکھیں انہوں نے بڑی مہتدل باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے راستے میں حکومت نہ آئے کسی بھی صورت تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل کا حال ایک ہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن ٹائم پر بن جائے اور کوئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے جوڈیشل کمیشن تو بنا ہوا ہے آج بن جائے کیا جوڈیشل کمیشن تو بنا ہوا ہے نہیں سب اس کے سامنے پورے ثبوت جائیں پروسیڈنگ سلیں اس کا کوئی نتیجہ نکلیں نہیں تو پروسیڈنگ تو ہو رہی ہے اب ان کو مجبور گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی نہیں وہ تو ٹربونلز ہیں کیا وہ تو ٹربونلز ہیں جہاں معاملات چل رہے ہیں سارے یہ کمیشن کا مطالبہ ہے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے نہیں کمیشن کا تو مطالبہ ہے مجھے ہی پتہ ہے کمیشن کا مطالبہ ہے سپریم کورٹ میں پھر سپریم کورٹ کیا کرے سپریم کورٹ جو فیصلہ نہ کرے سپریم کورٹ کی طرف جو لیٹ ہے سپریم کورٹ نے تو ایک فیصلہ کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس جانا چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے وہ تو الیکشن کمیشن کا یا وہ کہتے ہیں ٹربونل کے پاس جانا چاہیے ٹربونل کے پاس جانا چاہیے آپ دیکھیں کہ اصل چکر کیا ہے وہ کیا ہے پتہ نہیں آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا اصل چکر کی طرف بڑھنا پڑھے گا آپ لوگوں کو آپ کی اب تک کی معلومات آپ کے اسیسمنٹس تجربہ تجزیہ کیا کہتا ہے اصل چکر آپ دیکھیں گے اصل چکر تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل بات کیا ہے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوئی کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے میں تو مذاقرات کوئی ایسے فضولی سمجھتا ہوں مذاقرات فضول ہو رہے ہیں نہیں لیکن عساق دار صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی عساق دار صاحب کی باتیں صبحوں تک پھر چوی گھنٹے پوری تو نہیں ہوئی چوی گھنٹے بات کیا ہوا ہے تو لاہور میں مسائل ہو گئے کھڑے دیکھو جی اس طرح کے حالات اور ان حالات میں مذاقرات یہ ایک عجیب و غریب بات ہے پرویدرشید صاحب نے آج میڈیا والوں سے بھی گلا کیا کیا سن لیں ایسے چینلز ہیں جو دن رات ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم عدالتوں میں چلے جائیں تو جس طرح انہیں عدالتوں میں پیر پکڑنے پڑتے ہیں مافیاں مانگنی پڑتی ہیں ہم سے بھی انہیں مافیاں مانگنی پڑ جائے گی ہمارے پیر بھی پکڑنے پڑ جائیں گے لیکن ہم نے تو کبھی صاحبوں کے ساتھ بطریزی نہیں کی وہ ہمارے پرویگرانس میں آتے ہیں ہم سے سوال جانٹ کرتے ہیں ہم ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ہم نے کبھی غصے کی نظر سے جنہیں ان چینلز کی طرف دیکھا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کی let the people charge پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دو کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھونٹ بول رہا ہے یہ آپ کے بھیڑیے تینی کریں گے کہ انہیں کس کی آواز پسند رہا ہے کس کی آواز پسند نہیں انہیں کس کی شکل پسند رہا ہے کس کی شکل پسند نہیں کس کی باتیں پسند رہا ہے کس کی باتیں پسند نہیں اس کا فیصلہ آپ کے بھیڑیوں نے نہیں کرنا اس کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے چینلز کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ عدالت اگر لے جائیں لیکن ہم تو اپنے ذابطہ اخلاق کے اندر رہتے ہیں نہیں وہ کچھ اور چینلز کا ذکر کرنا ہے کس چینل کا ذکر کیا ہے وہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن وہ اس میں ہمارا گروپ شامل لے گیا ہمارا تو وہ آن دی فلور بھی انہوں نے ہمیں ادھر بھی بتایا ویسے بھی وہ بتاتے رہتے ہیں ذابطہ اخلاق اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ روز ٹی وی کو فالو کریں جس کا اپنا ذابطہ اخلاق ہے اور وہ ذابطہ اخلاق نہیں ہے فقط اس پہ عمل پیرا بھی ہیں اور پورا گروپ جو ہے وہ عرصہ دراز سے اس پہ عمل پیرا ہے جہاں تک پرویزرشید کی بات ہے جو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں بھی اپنے حدود و قدود میں اپنی تیجن جو ہے اس کے اندر رہنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کی اپنے حدود میں رہنا چاہیے یہ جو معاملات ان کے ہیں اس قسم کے اس سے گرویز کرنا چاہیے لوگ تماشا دیکھ رہا ہیں پہلے شباز شریف کا لوگ تماشا دیکھتے تھے کہ ہم چوروں چکوں لفنگوں تلنگوں کو ہم چورہوں پہ لٹکا دیں گے اب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں آگ لگا دیں گے پھر شیخ رشید صاحب کو چار وزراء حکومت کے پسند بھی ہیں آپ نے یہ بات ان سے پہلے کبھی نہیں سننی شاید ابھی ذرا سن لیں کہ وہ چار وزراء تو بہت پسند ہیں وہ سنیں ذرا چار وزراء جو ہیں رانہ صلی اللہ پرویز رشید صاحب خواجہ سعاد رفیق اور عابد شیر علی یہ عمران خان کے پلان سی پہ کام کر رہے ہیں جتنی سپورٹ رانہ صلی اللہ نے عمران خان کے پلان سی کو کی ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اگر لاہور آگئے تو کام جدی ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ تحریف لاہور کے گرد و نوہا کو بھی پھر اپنی لپیٹ میں لے لے گی نہیں سب سن لیں وہ تو تعریف کر رہے ہیں ہاں وہ تعریف اس لیے کر رہا ہے نا کہ بھئی وہ اتنی غلطیاں کرتے ہیں اتنا غلط بولتے ہیں اتنے معاملات بلکہ وہ رانہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم مشکور ہیں کہ پلان سی میں امران خان صاحب مغدد اس کی سوچ کے مطابق کہ شاید وہ غلطیاں کرتے ہیں یا غلط بولتے ہیں اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں نہیں تو نیسی صاحب یہ بڑی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ حکومت کو پتہ بھی ہے کہ اس کے کہاں کہاں لوپ پولز موجود ہیں کہاں کہاں مسائل موجود ہیں تو پھر بھی انہی سے مشاورت انہی سے مشور ہیں دیکھو نیسے ان کو پتہ ضرور ہے لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ان کو کیا ان کے نزدیک یہ چیزیں شیخ رشید والی غلط ہوں گی پھر بھی نیسا حالات تو سٹیبل نہیں ہو گئے پنجاب میں جب بھی آتے ہیں کیا پنجاب میں جب بھی یہ جاتے ہیں حالات تو سٹیبل نہیں ہوتے ہیں کون آتے ہیں تو طریقہ انصاف جب بھی جاتی ہے تو بھئی تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ لمحے فکری ہے کہ یہ کیوں ہو ایسا ہو رہا ہے سندھ میں جا کے کچھ بھی نہیں ہے لڑکانہ میں جا کے کچھ نہیں ہے ادھر کیا وجہ کیا ہے لڑکانہ میں جا کے بھٹو کے شہر میں جا کے بلاول کے شہر میں جا کے کچھ نہیں ہے بلاول بھٹو بلاول زرداری نہیں وہ نسبت کے طور پر تھا کہ بھٹو کہتے ہیں نا اس کو زرداری تو نہیں کہتے ہیں ہم اچھا آپ کی امران خان صاحب سے ملاقات دی ہوئی کب تو آپ تشریف لے گئے تھے کوئی چند دن پہلے ہم تو بڑی رازو نیاز کی باتیں بھی ہوتی رہی سارے معاملات بھی تھے ہم تو کیا باتیں آپ نے کی امران خان صاحب سے انہوں نے کیا بات کی کیونکہ اس سے پہلے ناظرین کو بھی یاد ہے کہ آپ قادری صاحب کے کنٹینر میں بھی تشریف لے گئے تھے دیکھیں جی میں گیا تھا میں ضرور گیا تھا اور کافی دیر میں اس کے اس نے میرے سے بات چیت بھی ہوئی اور بہتری کی بات ہوئی اور میں نے سلن کی بات کی اور انصاف کی بات کی اور ان چیزوں کو کوشش کی کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس کے آلات بھی دیکھ کے کنٹینرز کو دیکھ کے اس کو کنٹینرز میں بیٹھے دیکھ کے وہ جو ہے نا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ سیاست میں کوئی ایک اوخ وہ نہیں ہوتی ہتمی چیز نہیں ہوتی لیکن انہوں نے ہتمی بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے معاملات کو میں نے تو جو بہتری کی بات میں سمجھا سکتا تھا نا اس کو سمجھائی لیکن اس کے باوجود نہیں ہوئی تو اس میں اب اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے جو باتیں کی وہ کیا تھی ان کا پوائنٹ آف یہ تھی ان کا پوائنٹ آف یہ تھا میری جو بات ہوئی زیادہ تر تو بلدیاتی الیکشن پہ ہوئی بلدیاتی الیکشن پہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے جمہوریت کی وہ ضرورت ہے اور ان دھرنے شرنوں کو میرے حساب سے تو میں نے تو ان کو ریکویسٹ کی کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے سمجھ آ رہی ہے ان دھرنوں سے گریز کر کے ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں ملک کو خوشحالی کی طرف لے جائیں اور ملک کو ترقی کے راستے پہ انہوں نے خیر مجھے تو بڑی اچھی باتیں کی لیکن محبتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ پچھ اقدم کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں ہو جاتا مجھے اس بات کا میرے ساتھ ان کی کافی دیر بات چیت رہی لیکن بہتر بات رہی اور انہوں نے خیر سنگھالی کی بات کی نہیں وہ میں دیکھ بھی رہا تھا فوٹیج میں تو وہ بڑے قریب آ کے آپ کے قریب و کانوں میں بتا رہا تھا کیا قریب وہ کیا تھا وہ وہ کیا بتایا تھا پتہ نہیں کوئی باتیں بتا رہا تھا میرا جار عزیز بھی ہے دوست بھی ہے اور مجھے اس نے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ چاہے پیئے ہیں تو میں گزر رہا تھا چلا گیا کنٹینر کے حالات بہت پرے ہیں بڑی تکلیف میں ہے کوئی آسانی نہیں ہے اس کو اور بڑی مشکل میں ہے اور بڑا بڑا مجھے تو جو ہے بڑا اس سے بڑا دکھ ہوا کہ اتنے مشکل حالات میں وہ کیسے آپ نے میری بات کے جواب نے دیا وہ کان میں آ کے بار بار آپ سے کچھ کہتے بھی تھے آپ سے کچھ پوچھتے تھے آپ انہیں بتا گیا کان میں بار بار کہتے تھے بہت تو رہے ہیں پتہ نہیں لیکس کیا کہہ رہے ہیں وہ اتنی باتیں دا باہر میں نہیں کر سکتا اتنی اتنی سچی باتیں میں نہیں کر سکتا کہ کان میں میرے کیا کہہ رہے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جعویدہ حشمی صاحب کے الزامات کا جواب بھی نہیں دیا ساری باتیں ہوئیں کیا کہنا تھا ان کا کیونکہ پبلیکلی وہ جعویدہ حشمی صاحب پر خاموش رہے جو آدمی اکیلے ہم کنٹینر میں تھے اکیلے کنٹینر میں تھے اکیلے آپ دیکھتے رہے ہیں اور اس کے بوجود وہ میرے کان میں باتیں کر رہا تھا کوئی چپے نہیں ہیں کنٹینر میں مطلب ایسی کونسی ان کا اپنا کنٹینر ہے اس میں کون سا مسئلہ ہے وہ تھوڑا آواز سے بھی بول سکتے تھے تو پھر اتنی مہتاد باتیں وہ چلے اس طرح کر لیتے ہیں آج نہیں پوچھتے آپ کب بتائیں گے کل کن دیکھیں گے کل اس پر بات کریں گے کل بات کریں گے کل آپ یہ ویورز کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں کل کل بات کریں گے کوئی نہ کوئی بات پبلک کریں گے کوئی سچی بات بتا دیں گے جنوب آخری سوال آپ سے یہ پروگرام کا ٹائم اور پر پس ختم ہونے والا ہے جو میں یہ سوال میں بار بار آپ سے پوچھتا گیا ہوں یہ چار جانے جو ضائع ہوئی ہیں لاہور میں ان کا ذمہ دار کھو ہیں ان کا بہت افسوس ہے انہیں اور ہم حکومت سے عمران خان سے دونوں سے التجا کرتے ہیں کہ ایسے واقعات ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ ایسے واقعات ہوں ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا پروگرام کے آخر میں نائی صاحب کی بات کوئی سیکنڈ کریں گے کہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور عمران خان صاحب سے ان کی التجاہ ہے کہ ان سارے معاملات سے گریز کیا جائے تاکہ عوام خوش و خورم رہ سکے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے پان موسیقی موسیقی